ایک جنگل میں ایک بھالو رہتا تھا اس کا ایک دوست بھیلیا بھی تھا جو مشکل وقت میں بھالو کی مدد کیا کرتا تھا ایک دن بھالو نے سوچا کہ میرا مکان بہت خراب ہو گیا ہے کیوں نہ اسے گرا کر نیا بنایا جائے اس نے بھیلیا کے سامنے یہ تجویز پیش کی بھیلیا اس کی مدد کیلئے تیار ہو گیا کئی دن کی محنت کے بعد بھیلیا اور بھالو نے خوبصورت گھر تیار کر لیا اب بھالو نے بھیلیا کا شکریہ آدھا کیا تو اس نے جواب دیا شکریہ کی کیا بات ہے دوست کی مدد کرنا دوست کا فرض ہے ایک دن شیر کا بھالو کے گھر کے سامنے سے گزر ہوا پس نے جب اتنا خوبصورت گھر دیکھا تو آپ بگولا ہو گیا اس نے سوچا کہ میں جنگل کا بادشاہ ہو کر غار میں رہتا ہوں اور میری ریایت نے اچھے گھر میں رہتی ہے یہ سوچ کر اس نے بھالو کے گھر کو تہس نہس کرنے کا فیصلہ کر لیا شیر ہاتھی کے پاس پہنچا اور اسے بھالو کے گھر کو تباہ کرنے کا حکم دیا ہاتھی شیر سے بہت درتا تھا لہذا فورم راضی ہو گیا اس نے بھالو کے گھر کو اپنے بھالی پاؤں تلے دبا کر تباہ کر دیا بھالو کو اس بات پر بہت افسوس ہوا اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں شیر سے بدلہ ضرور لوں گا ایک دن بھالو جنگل کے قریب ایک قصبے میں گھس گیا ایک شخص نے اسے دیکھ لیا اور اس خیال سے بھالو کو پکرنے کا ارادہ کر لیا کہ وہ اسے کسی مدالیہ سرکس والوں کے ہاتھ فروخت کر دے گا آخرکار وہ بھالو کو پکرنے میں کامیاب ہو گیا بھالو نے آزاد ہونے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا آخر کچھ سوچ کر بولا کرے انسان اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں تجھے ایک موتا تازہ شیر لا دوں گا آج کل تو انسان پر اعتبار نہیں کیا جاتا میں جانور پر کیسے اعتبار کروں آدمی نے منبنا کر کہا بڑی خوش آمد کے بعد آخر بھالو نے اس آدمی کو رازی کر لیا پھر اس نے آدمی سے کہا اے انسان تو ایسا کر کے یہاں پر جال ڈال دے باقی کام میرا ہے اس کے بعد بھالو اپنے دوست بھیلیا کے پاس گیا اور اس سے مدد چاہیے بھیلیا نے اسے ایک ہرن کی کھال دے دی پھر بھالو شیر کے پاس گیا اور بولا بادشاہ سلامت جنگل کے کونے پر ایک خوب موٹا تازہ ہرن کھڑا ہے میں آپ کو پیغام دینے چلا آیا ہرن کا سنتے ہی اس کے من میں پانی بھر آیا اس نے کہا تم جاؤ میں آ رہا ہوں بھالو تو یہی چاہتا تھا باہر آ کر بھاگتا ہوا جنگل کے کونے پر پہنچا اور ہرن کی کھالو اور کر آدھر علیف آدھر منہ مارنے لگا شیر نے اس پر چھپتا مارا لیکن بھالو بھاگ نکلا اور اس دگر پہنچ گیا جہاں جال بچھا تھا بھالو کو تو جال کے بارے میں پتا تھا اس لئے بھالو تو بچ کر نکل گیا مگر شیر جال میں پھنس گیا اسے جال میں پھنسے دیکھ کر بھالو نے ہنس کر کہا جنگل کے بادشاہ یہ ہے انجام دوسروں کے گھر تباہ کرنے کا موسیقا